بسم اللہ الرحمن الرحیم میدانِ عرفات میں خضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حج دیا تھا آئیے اس خطبے کے اہم نقاط کو درالیں کیونکہ ہماری نبی نے کہا تھا کہ میری ان باتوں کو دوسروں تک پجھائیں نمبر ایک اے لوگوں سنو مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پجھاؤ جو یہاں نہیں پان سکے نمبر دو اے لوگوں جس طرح یہ آج کا دن ہے یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت و حرمت والے ہیں بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی عزت و مال کی حرمت والے ہیں تم اس کو چھیڑ نہیں سکتے نمبر تین لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کرو نمبر چار کسی کو تنگ نہ کرو کسی کا نقصان نہ کرو تاکہ تم بھی محفوظ رہو نمبر پانچ یاد رکھو کہ تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے عمال کی بابت سوال کرے گا نمبر چھے اللہ نے سودھ کو ختم کر دیا اس لیے کہ آج سے سارا سودھ ختم کر دو ماف کر دو نمبر ساتھ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں تو ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو نمبر آٹھ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم کرو کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار پارٹنر اور بیلوس خدمت گزار رہتی ہیں نمبر نو کبھی زنا کے قریب بھی مت جانا نمبر دس اے لوگوں میری بات غور سے سنو صرف اللہ کی عبادت کرو پانچ فرض نمازیں پوری کرو رکھو رمضان کے روزے رکھو اور زکاة ادا کرتے رہو اگر استطاعت ہو تو حج کرو نمبر گیارہ زبان کی بنیاد پر رنگ نسل کی بنیاد پر تاثب میں مت پڑ جانا کالے کو گھورے اور گھورے کو کالے پر عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت خاصل نہیں ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھئی ہے تم سب اللہ کی نظر میں پرابر ہو بہتری صرف تقفی کی وجہ سے ہے نمبر بارہ یاد رکھو تم ایک دن اللہ کے سامنے اپنے عمال کی جواب دے ہی کیلئے خاضر ہونا ہے حبردار رہو میرے بعد گمرائی نہ ہو جانا نمبر تیرہ یاد رکھنا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا نہ کوئی نیاد دین لایا جائے گا میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ لو نمبر چودہ میں تمہارے لئے دو چیزیں چھوڑ کی جا رہا ہوں قرآن اور میرے اہل بیعت اگر تم نے ان کی پیارفی کی تو کبھی گمرہ نہیں ہوں گے نمبر پندرہ سنو تم لوگ جو موجود ہو اس بات کو آگے لوگوں تک پنچانا اور وہ پھر اگلے لوگوں کو پچھائیں اور یہ ممکن ہے کہ بات والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ اور عمل کرسکیں پھر آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا نمبر سولہ اے اللہ گوارنا میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پنچا دیا اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس پیغام کو سنے اور پڑھے اور اس پر عمل کرنے والے بنے اور اس کو آگے پہلانے والے بنے اللہ ہم سب کو اس دنیا میں نبی رحمت کی محبت اور سنت سے محبت کرنے عطا کرے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اپنے نبی کے ساتھ گھٹھا کرے آمین سم آمین